جی اسلام علیکم ایبروان میرا نام وزی ہے اور آج کا جو ہمارا ریویو ہے یہ ہائیسنس کے انورٹر اے سیز پہ ہونے جا رہا ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہائیسنس کی پریزنس پاکستان میں آلریڈی موجود ہے ایل ایڈیز مارکٹ میں آلریڈی اویلیبل ہیں ریکن ابھی ریسنٹلی دو تین مہینے پہلے ہائیسنس نے اپنے انورٹر اے سیز پاکستان میں لانچ کر چکے ہیں اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہائیسنس نیا پلیر نہیں ہے اے سی کی مارکٹ کے اندر ہائیسنس بہت تائم سے انورٹر اے سیز بنا رہا ہے ان فاکٹ جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ ہائیسنس پہلی کمپنی تھی چائنا میں جو انورٹر اے سی کی تکنالوجی یا انورٹر اے سی کی فیلڈ میں they were the first ones جو چائنا میں جنہوں نے انٹروڈیوز کروائی تھی تو یہ بہت تائم سے اس فیلڈ سے وابستہ ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بریف کرتا چلوں کہ آج جو ہم کور کریں گے اس میں ہائیسنس کے جو انورٹر اے سی کی فیچرز ہیں ہم کی پرائزز ہیں کون سے ویریانٹس ہیں کتنی کپیسٹیز میں انہوں نے لانچ کی ہیں وہ آج ساری ہم چیزیں کور کریں گے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہائیسنس نے اپنے انورٹر اے سیز مارکٹ میں جو ہیں وہ ریڈلی اویلیبل ہیں اس کے اندر ایک ٹن اور ڈی ٹن اویلیبل ہیں وال ماؤنٹ کے اندر اور اس کے ساتھ ہائیسنس نے انورٹر اے سیز وال ماؤنٹ کے اندر دو بیسک ویریانٹس نکال لیں جس میں ایک سکسٹی پرسینٹ ہے اور ایک س你的 چلیز جو ہے جس کے اندر آپ کے پاس ایک ٹن اور ڈی ٹن کا ویریانٹ آ playoffs جو باقی ہائر ڈالن سے اورینٹ کی جو انٹری لیول موڈلز ہیں ان کے ساتھ وہ کمپیٹ کرے گا بہت اچھی پرائز پوائنٹ پر لانچ ہوا ہے سمیلرلی جو ڈیر ٹن جو ان کا سیوٹی فائی پرسنٹ موڈل ہے اس میں آپ کے پاس ایک ٹن اور ڈیر ٹن آویلیبل ہیں وہ پرسنلی آئے فیل کے وہ بہت اچھے آپشنز ہیں سپیشلی اگر ہم اس کی پرائز اگر سپیشلی اگر ہم کمپیر کریں ایک ٹن اور ڈیر ٹن کی ایک ٹن تقریبا سکسٹی ٹو نائن کا ہے اور ڈیر ٹن اراؤن ڈیٹی ٹو نائن ہنڈڈ کا ہے میں لنک اس میں دے دوں گا وہاں سے آپ ہماری ویب سائٹ سے بھی جا کے اس کی پرائز اور اگر کوئی پرچیس کرنا چاہتا ہے تو وہاں سے دیکھ سکتا ہے فیچرز پر تھوڑا سا میں اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں جو سیوٹی فائی پرسنٹ والین کا موڈل ہے اس کا ایک تو ای آر بہت اچھا ہے 3.6 ہائیسنس کلیم کر رہا ہے اور ڈیوال روٹری کمپریسر پر بنا رہا ہے although وہ ٹی 3 کمپریسر نہیں ہے لیکن یہ والے جو کمپریسر ہائیسنس جس میں 75% والے جو موڈل جو سیل کر رہا ہے وہ 50% دیگریز تک ریٹیڈ ہیں جب میری ہائیسنس سے بات ہوئی تھی and I personally feel یہ موڈل ان کا بہت اچھا ہے اور I think یہ موڈل ایک ایسا موڈل ہے جو بڑا specs بہت اچھے ہیں اس کے ڈیوال روٹری کمپریسر ہے پھر جیسے میں نے بتایا کہ ER بہت اچھا ہے پھر anti-corrosion fins پہ ہے کافی کافی اچھا یونٹ نظر آ رہا ہے ہم نے ابھی تک جتنے بھی یونٹ سیل کی ہیں اس میں 75% stand out کر رہا ہے اور سب سے positive feedback ہمیں 75% کی ابھی تک مل رہی ہے بہت اچھا ہمیں feedback ہے especially جو ان کے یہ day 10 والا جو ان کا موڈل ہے وہ ان کا بہت اچھا اس کا positive feedback ہمارے پاس آ رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے fro standing aces بھی اپنے launch کر دی ہیں fro standing میں آپ لوگ کے پاس دو ٹن اور ساڑھے تین ٹن کا option ہے دو ٹن میں انہوں نے دو موڈلز نکال لیں جس میں ایک cool only نکال لیں اور ایک heat and cool variant نکال لیں ساڑھے تین ٹن میں جو ہے صرف آپ کے پاس cool only کا variant ہے لیکن یونٹس بہت شاندار ہیں میں نے personally visit میں نے inspect کیے تھے جب انہوں نے exhibition میں ہمیں invite کیا تھا وہاں پہ یونٹس بہت اچھے لگ رہے ہیں یہ time پہ ساتھ پتہ چلے گا floor standing aces ہیں جو ان کے non inverter floor standing aces ہیں وہ time tested کتنے ہیں یہ تو وقت کے ساتھ ہی ظاہرہ پتہ چلے گا inverter floor standing aces انہوں نے ابھی تک launch نہیں کیے ہیں inverter aces ویسی floor standing کے اندر پاکستان میں بہت کم consumers کے پاس ابھی فیلال option بچتا ہے کیونکہ اس میں دو تین ہی players ہیں جو inverter floor standing aces دے رہے ہیں مارکٹ کے اندر تو یہ اس کے علاوہ ایک اور variant ہائیسنس نے launch کیا ہے جو کہ wall mount کے اندر launch کیا ہے لیکن وہ اتنا readily available نہیں ہے وہ دراز کے لیے exclusive model رکھا گیا ہے وہ ہے ان کا ایک بلکل 60% کا ایک basic variant ہے جو کہ heat option بھی نہیں ہے cool only variant ہے بلکل entry level variant ہے اس کے اندر R32 refrigerant یہ لوگ use کر رہے ہیں اب اس کے اندر problem یہ ہے کہ آپ جب R32 اتنی زبردست آپ نے انیورت refrigerant gas آپ use کر رہے ہیں اس کو ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کا جو سب سے top of the line variant ہے اس کے اندر introduce کرانا چاہیے تھا آپ نے اتنی efficient gas لیکن اتنی expensive gas آپ نے بلکل entry level variant کے اندر include کیا ہے تو وہ بات کچھ مجھے سمجھ نہیں آئی حالانکہ R32 is the future آپ نے یہ refrigerant sooner or later پاکستان میں آ جائے گا اور بہت readily available بھی ہوگا اور ابھی بھی available ایسا نہیں ہے لیکن یہ کے market میں ابھی awareness ہی نہیں ہے آپ نے لے کے ایک R32 refrigerant آپ نے market میں جو ہے وہ پھیک دیا ہے اب consumer کو نہیں کوئی awareness campaigns نہیں کچھ ہے although consumer بہت aware ہے لیکن آپ کو جب تک آپ اس کو ان کے pros and cons آپ نہیں بتائیں گے میاں consumer کو تو وہ کیسے R32 refrigerant پہ ایسی چلا جائے گا آپ نے price point بھلے کتنی ہی کیوں نہ competitive رکھی گی ہو تو وہ ایک چھوٹا سا جو ہے مجھے personally I feel کہ یہ ان کو چاہیے تھا کہ high end variant کے اندر اگر انہوں نے اس میں نکال لے تو ایک high end variant میں بھی R32 refrigerant نکال لیں کیونکہ consumer I think purchase کرے گا as long as جو ہے آپ اس کو proper طریقے سے market کریں تھوڑا سا awareness campaigns اس پہ run کریں R32 variant refrigerant پہ تو consumer نے تو purchase کرنا ہے ultimately کیونکہ جب consumer ایک for example اگر ہم full inverter systems کی بات کریں جب ایک consumer dayton کا unit اگر وہ ایک لاکھ روپے six figure spend کر رہا ہے dayton کے unit پہ جب already market میں 70 75 thousand کے invertices available ہیں اور وہ پھر بھی اتنا expensive unit purchase کر رہے اور کم نہیں کر رہا اچھی خاصی quantity ہیں ہمارے پاس full inverter systems purchase کر رہی ہے تو میرا خیال اگر ایک quality oriented unit consumer کو دیں گے with a very very good refrigerant جو R4 10 سے زیادہ efficient ہے تو I think consumer اس کی پاس جائے گا I think یہ میرا ایک suggestion ہوگا Hisense کو full inverter سے مطلب چلیں اگر full inverter نہیں بھی ہے اور اس کی efficiency ratio آپ 3.6 3.7 آپ جب ویلینٹ دے رہے اس کے اندر R32 refrigerant ان کو incorporate کرنی چاہیے اور ایک unit پاکستان میں launch کرنا چاہیے with a good marketing campaign جس میں آپ نے consumer کو ثوڑا aware اللہ حافظ